بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یوشکو احیاتی آلنہ سے زمان ہو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر این زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا يبقى من الاسلام اللہ سمہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا و لا يبقى من القرآن اللہ رسموہو قرآن میں سے اس کے رسم نصبر خط الفاظ اور غروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم آم عمرت ان کی مسجدیں آباد کو بہت ہوگی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَى ہدایت سے خالی ہو جائے گا یہ خراب کے لفظے وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاء اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُدُوا فِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑکانا اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادھر اختلافات کو ہوا دینا یہی ان کا کام رہ جائے گا آج ان کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دو چار بھی تھی